اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ مولانا العظیم حضراتِ زیبکار آج ہم سب وادیِ بنا نہیں خطہِ کشمیر کی عظیم روحانی شخصیت پیرِ طریقت صوفیِ باسخا پیکرِ صبر و رضا جنابِ قبلہ پیر صوفی عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ تعالی ان کی نمازِ جنازہ میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صوفی عبد الرحمن صاحب کے دراجات بلند فرمائے حضراتِ زیبکار صوفی عبد الرحمن صاحب ایک ہمہ جہد شخصیت تھے ایک ہمہ اوساف شخصیت تھے اللہ نے ان کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا وہ ویق وقت صوفیانہ جمال بھی رکھتے تھے درویشانہ کمال بھی رکھتے تھے اور خدا نے ان کو یہ طاقت اور میرے رب نے ان کو یہ شان بھی عطا کی تھی کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو اس عزاز سے نوازا تھا کہ اگر کوئی بیمار آتا تو رب نے ان کی بھوک میں بھی شباہ رکھی تھی یہ جب کسی کو بھوک مارتے تو رب اس کو شباہ دا فرماتا کیوں؟ کہ ان کی زبان اللہ کے ذکر سے مزین رہتی تھی ان کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر رہتا تھا صوفی عبد الرحمن ساتھ یہ وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے شیخ کامل حضور غوث زمان حضرت الخاج بوجہ پیر سائی محمد رکل الدین نبار اللہ مر قدہ قدسہ سر روح العزیز اور آپ کے ساتھ زادگان یہاں تشریف فرما ہیں سارے اس بات کے گواہ ہیں ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے دربارِ عالیہ ربنا با شریف کا اگر کھویرے پہ کا عرص ہو یا میر پر دربارِ عالیہ کا عرص مبارک ہو تین روز تک بے لوس لوگوں کی عوام الناس کی خدمت کرنے والے کا نام صوفی عبد الرحمن وہ صوفی عبد الرحمن جنہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی اپنے شیخ کامل کے حکم پر لوگوں کی خدمت اس طرح کرتے رہے لوگوں کی داد رسی اسی طرح کرتے رہے کہ آج جس عزاد کے ساتھ یہ دنیا سے جا رہے ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو وفا کرتا ہے اس کو وفا کا بدلہ وفا میں ملتا ہے جو رب کو راضی رکھتا ہے میرا رب اس کو بھی راضی رکھتا ہے جو رب کی احساب اپنی وفا نباتے ہوئے اپنے مرسلے گرامی کی عطاوں کو بناتا ہے میرا رب اس کا یہ جہان بھی عباد کر دیتا ہے وہ جہان بھی عباد کر دیتا ہے صوفی عبد الرحمن صاحب میں سمجھتا ہوں ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فَرْنَتَانُ کہ کچھ لوگ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے میرے رب نے ایک نہیں بلکہ دو جنتیں رکھی ہیں دو جنتیں رکھی ہیں ایک جنت وہ جس کا ذکر حادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ اہلِ طریقت اور وہ خدا کے بندے وہ خدا سے محبت کرنے والے خدا کی عبادت کرنے والے جب جنت میں جائیں گے تو جب جنت میں پہنچ کر وہ وہاں بھی رو رہے ہوں گے جب فرشتوں سے کہے گا فرشتوں جاؤ ان سے پوچھو جنت میں آ کے کیوں رو رہے ہو جنت میں کے لیے تو تم نمازیں پڑھتے تھے جنت کے لیے تم صہد و ٹکوہ کرتے تھے جنت کے لیے تم ریاضت کرتے تھے جنت کے لیے تم تحجید پڑھتے تھے جنت کے لیے راتوں کو گریہ اوزاری کرتے تھے تم جنت میں آ کے کیوں رو رہے ہو تو وہ جواب دیں گے کہ اے مولا ہم نے نمازیں تیری جنت کے لیے نہیں پڑھی تھی تو نے قرآن میں یہ بادہ کیا تھا کہ میں اپنے تیدار سے طالبانِ محبت کی آنکھوں کو ٹھنجا کروں گا مولا ہم جنت کے طالب طلبگار نہیں ہم تیرے تیدار کے طلبگار ہیں ہم تو تجھے دیکھنے آئے ہیں ہم نے نمازیں تجھے دیکھنے کے لیے پڑھی تھی ہم نے روزیں تجھے دیکھنے کے لیے رکھے تھے ہم نے حج تجھے دیکھنے کے لیے کیا تھا ہم تو طالبانِ تیدار ہیں مولا پردے ہٹھا دے رب کی طرف سے جواب آئے گا جب سارے پردے ہٹھ جائیں گے محبت والے اپنی حسد بریددوں سے اپنے رب کو دیکھنے لیے ہو صوفی عبد الرحمان صاحب کا شمار انہی صالحین لوگوں میں ہوتا ہے انہی مقردبین لوگوں میں ہوتا ہے انہی اللہ کے پرگزیدہ پندوں میں ہوتا ہے حضرات محترم جو شخص ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کرتا رہا ہو صوفی عبد الرحمان صاحب کو یہ اعزاد حاصل ہے کہ وہ اپنے شیخ کامل کی چلتی پھرتی تصویر تھے وہ اپنے شیخ کامل کی اپنے لگوں لہجے سے بھی ترجمانی کرتے تھے اپنی وضع قطع سے بھی ترجمانی کرتے تھے آج ہم سے بچھڑ کر جا رہے ہیں میں نے ابھی ان کا فور کو دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ صوفی عبد الرحمان ہم سے مخاطب ہیں اور چانے والوں سے مخاطب ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خسر ہو ہم دوا کر چلے جو تجھ بھی نچینے کو کہتے تھے ہم سو یہ احد بھی ہم نبا کر چلے آہاں جاک چیز ہے کہ وہ جیئے جس کے لیے یہ سب کچھ لٹا کر چلے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خسر ہو ہم دوا کر چلے صوفی عبد الرحمان اللہ ان کے غریب رحمت فرمائے ان کے بیٹے جو بیرون مبالک میں کسی وجہ سے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے اللہ ان کو سب کو سبر جمیلہ تعا فرمائے حضرات محترم میں آخری بات کر کے بات کو حتم کرتا ہوں آخری بات کر کے بات کو حتم کرتا ہوں یہ بات حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں جب قبر میں جاتے ہیں اور جب قبر میں تیسرا سوال ہوتا ہے بتاؤ تم ان کے بارے میں دنیا میں کیا نقلیہ رکھتے تھے لیکن جو اللہ کے صالحین ہیں اللہ کے جو پرگزیدہ بندے ہیں ان کے بارے میں حدیث بات میں آتا ہے کہ جب ان کے بارے میں ان سے سوال ہوتا ہے تو ان کے لیے حضور سیدی عالم سرورے کو نین پڑھاتے ہیں تم ان سے نہ پوچھو میں کون ہوں مجھ سے پوچھو یہ مجھ سے محبت کرنے والا میرا امتی ہے صوفی عبد الرحمن صاحب کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے اللہ بالا کی وارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صوفی عبد الرحمن صاحب کے دراجات بلند فرمائے جس طرح انہوں نے دربار علیہ رجلہ باشریف کی بے لوس خدمت کی اللہ اس خدمت کے صلاح میں ان کو جنہوں کے دوست پر اعلیٰ مقامتہ فرمائے آخری ایک تویریٹ میں پروفیسر صاحبی تشریف دا چکے کہ ازار تازیت کریں گے جناب پروفیسر عبداللہ طاہر صاحب وآخر کا ورنہ